وہ نہیں زیادہ اور ایک ارب سال تک وہ کھڑی رہے اتنا بیلات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتے ہیں ایک تو نظام ہے نا پھر نظام بنا کے چھوٹ نہیں دیا وہاں اس کو بیلنس بھی کر رہے ہیں مینٹینس بھی ہو رہی ہے کل میں یہ سورت جب پڑھ رہا تھا تو میں نے بقیدہ یوٹیوب پر جا کے سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھیں تو امان تازہ ہوگیا آپ بھی اپنا امان تازہ کریں اور یہ جو منظر آپ دیکھیں تقیان اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا میرے لو ساروں نے پیار پر اس ساتھ شرحکال آج دی جیڈی ویڈیو ہاں او دی ویڈیو ہاں محمد علی مرزا صاحب تے جو ویڈیوز دی سیریز انہوں دوبارہ تو شروع کرنے جا رہے ہیں بہت سارے انکیوز دی ویڈیو جو توڑی انٹرکویسٹ آم پہنیاں ہوں یا سی کہتے ویڈیو بنا ہوتے بنا ہوتے بڑے سارے لوگ آ رہے ہیں کہ انہوں دی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہے ہیں سو انہوں دی ویڈیو آج تو اپنے شروع کر رہے ہیں لیکن اس تو بہلا ہے جسٹ میک شور کہ تسی اپنے ایک ہور چینل ہے جڑا کی ہے سنمیت سنگھ اس چینل دے اپاں پاڈکاسٹ اپلوڈ کر دے ہیں انسپریشنل موٹیویشنل جنہاں نے کچھ اچیو کیتے ہیں اپنی لائف اپنی فیملی سے نمیت دکھاؤ سو جیڑی آج دی ویڈیو ہے شروع کر دے ہیں آج سما رفعہ و وضع المیزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی آسمان کو بلند کیا ہے اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے پیسے سو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں انگلیش میں اترازو کو اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھے وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرپ ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریئٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں سٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریئشن ہوئی ہے اس بیگ بینگ کے بعد اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے ویسے تو بال پوائنٹ کو نہیں نوک پہ کھڑی ہو سکتی اور ایک عرب سال تک وہ کھڑی رہے اتنا بیلنس ریکوائیڈ ہے اس بیگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریئٹ کرنے کی وہ ظاہرہ کسی فارن ایلیمنٹ کے بغیر ایک کریئٹر کے بغیر چیز پوائیڈ ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتے ہیں ہم نے اسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی بھی ہے آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا وارٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیے ادر ویس جو تباہی دنسانیت نے کر دیا یہ تو زمین کا آپ سے تباہ و برواد ہو جاتی آپ کو پتہ ہے آٹھ سے پچیس تیس سال پہلے جناب بوک کتنی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ وہ اکیسویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا نہیں کیا بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتے ہیں ایک تو نظام ہے نا پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا وہاں اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے مینٹینس بھی ہو رہی ہے اس بیلنس کا تقاضی یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو تم بھی عدل و انصاف سے کام لو اللہ تتغو فی المیزان تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی جوڈیشنی عدالتوں کا کام ہے کہ انصاف کو قائم کریں پوائنٹ پوائنٹ مراج البحرین یلتقیان اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں بینہ ہما برزخ اللہ یبغیان لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا کیونکہ آف علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو افضل نہیں کیا تھا یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے اللہ کی طرف سے یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں وہاں پہ پیسیفک اوشن اور ایٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں بحر القاہل اور بحر اوکیانوز ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسترڈ کلر کا ہے یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے ڈارک براؤن یا مٹیالا کلر اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے جس طرح میں میں نے کرتا پہنایا بالکل دو ڈیفرنٹ کلر ہیں وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں کئی سیکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈیفرنٹ رکھی ہے اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایکزسٹ بھی نہیں کر سکتی دونوں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ویٹ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جازوں میں سفر کرتے ہیں نا جیسے لوگ اجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگوں نے بقیدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو بقیدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حکانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں یعنی میڈیٹیرینسی اور جو ہے ایٹلانٹک اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے وہ میں نے یعنی کل میں یہ صورت جب پڑھ رہا تھا تو میں نے بقیدہ یوٹیوب کے پر جا کے سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھیں تو ایمان تازہ ہوگی آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں مراج البحرین یلتقیان اسی نے دو سمندروں کو رما کیا بینہما برزخ اللہ یبغیان ان کے درمیان ایک نانظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڑ مڑ نہیں ہونے دیتی اور اس کے پر بقیدہ سینٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند میسٹیریس فنومینا میں سے ہے دنیا جو ابھی تک یعنی سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ طرح نے جسٹیفکیشن بھی رکھی ہوگی یقینا یعنی فیزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا بھائیں وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ رویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا جیسے اللہ طرح نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے پر رویل کر دی ہیں فیزیکل فنومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سینٹیفک ترقی کر لی ہے نا یعنی آپ دیکھیں یہ انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے یعنی زمین سے تیل لکھلے ہوئے آج تین سو سال نہیں گزرے ہیں پن سلووینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی آج بھی ہے اس میں پہلی دفعہ تیل کا کونہ نکلا تھا میرا اس کیوپر یوٹیوپ پر کلپ بھی موجود ہے ہم نے اس کی بہتا ہے ایچ ڈی پکچرز بھی لگائیں وہ آج تک انہوں نے وہ کونہ جو ہے وہ بڑا ماری دنیا سے لوگ جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے اس کونہ کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی سر ایڈون اے کوئی بزرگ رحمت اللہ لینے نہیں ہے ایک گوھرہ ایک سر ایڈون انہیں جناب اے تیل لکوں دریافت کی تا سی ٹھیک ہے آئے تو آڑے بزرگ تیزار سال تو کہہ رہنے جناب وہ نگاہ ماری ستہ زمینہ تیل بھی کراس کر گئی تیل بھی نہیں نظر آیا اتے نگاہ ماری تیجناب ارش محلہ دے پہنچ گئی چوٹ بھئی ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کٹ لیندہ پوائنٹ پوائنٹ اے دیکھو ہے بزرگ ہوگے کس نے بزرگوں نے خلاف کرنا جارتے ہیں اور تیل بھی کراس ہو گیا اور سر یہ تیل کب نکلے آج تین سو سال نہیں ہوئے سر اٹھارہ سو کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے اٹھارہ سو سنتیس چالیس کے قریب یہ نبی الاسلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسون کا تیل ہوتا تھا وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا وہی کھانے پکانے کے لیے بھی اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں سورج کی روشنی سے یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیئے تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہیں کھولتا ہے شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹس نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے اس کے بعد کریسچنز نے کی ہے اللہ نے ان پر کائنات کے راز کھولے اس کا تعلق فیزیکل ورڈ کے ساتھ ہے کوئی روانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اور پھر مسالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فیزیکل ورڈ کی اوہ جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے سر انہیں چیک کر لینے موبائل دا سننا دے سارے سب نو پتا ہے بزرگ لے اوہ دا سننا انہیں چیک کر لینے ایک بزرگ خراتے لے کے سو رہا ہو اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گل یہ نہ نکالیں کچھ برا بلہ ہی کہہ لیں اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھے کہ میں نے کیا بات کی تھی کو بتا دے گا ہاں تو سیتے کہنے ہو جناب وہ دوروی سننا دے سوئی بھی حالت میں زندہ حالت میں نہیں سن رہے اس طرح نہیں ہوتا ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پر رکھا ہے جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے کیوں اس کی حسرت میں اضافہ ہو وہ سر کافر بھی سنتا ہے مسلمان بھی وہ تو آڑے بزرگ بھی دفنایا جان انہوں نے بھی جانے لئے دی قدمہ دی آٹھ سننی ہے اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا اگر دفنایا جائے یا کوئی عیسائی دفنایا جائے یا یہودی دفنایا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے اس پر بھی وہ قیفیت گزر نہیں ہے وہ اللہ سنوار ہے سر بزرگ دا کوئی کمال نہیں ہے اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں وہ جی مادی ترقید نہیں ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے سر ترقی ہے تو لے کے ہے سامنے فیزیکل ورڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں ان کو اس طرح آپ کمپیر نہیں کروا سکتے پوائنٹ ہری نائس سو گائز ایس ایک ہی آئی دیکھ ویڈیو ہے دیوئے چھے اپن والی مرسل صاحب نے بہت ہی سونا سمجھائی ہیں ساریاں گلنا میں نے انہیں دی سب تو جیڑی مین گل لگ دیں دینا انہیں کدے ہوئی جو بندہ فیزیکل فارم دے ہوئے چاہنا انہوں اس طرح دی ایمپورٹنس نے نہیں دیتی جس طرح دی ایمپورٹنس کو جو پولے لوگ دے دن دے انساننا نو رب دا روپ مان دے انہوں رب بھی مان دے رب مان دے پوچھا کر دے انساننا دے کتے ہوئے چمتکار انہوں تے یقین کر دے انہوں نے اسلام دے چھے نہیں مسلمان ناچھ بھی ہے یہودیاں چھے کرسچنا چھے سناتنچ ہندو سمچ ہونتا سکھے زموے چوئے اپنو ہر طرح چیز دے کھنو جڑی ہے کیونکہ یہ آئی تینک بہت ہی جیدہ آسان ترکہ ہے لوگ کھنو آپ دے پچھے لاؤن دا آج کال تو سی کسی نو بھی چمتکار دکھا دو لوگ کھوڑے پچھے پچ با جگہ ہوگی چمتکار ہے یا نہیں ہو ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کئی لوگ مان دے ہیں ہم دے ہیں کئی لوگ مان دے ہیں نہیں ہوں دے لیکن اپنے لئے سب تو وہ چمتکار کی ہے کہ اپاں اس ترتیتے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو چمتکار مطلب جو ایک فیزیکل ورڈ دی کال کریے تھا ایک ریموٹ ہے ریموٹ تھا بٹن ناپ دے ہوں دا سی ٹی بھی آنو جاندہ وہ چمتکار ہی ہے ٹھیک ہے ایک سینس چھے انو سمجھن دے گوشیش کرو لیکن جڑے چمتکار دی یہ بابے کال کر دے ہوں دے ہیں اور یہ بابے میں کل لئے اسلام دی کال نہیں کر رہا یہ بابے سارے درماجی اندے ہیں وہ انہ دے چمتکار ایڈے وڈے وڈے اندے ہیں کہ جڑے انہ دے پیر پیغمبر اندے ہیں پرانے انہ دے جڑے اگے پچھے جو میسنجر آف گوڈ اندے ہیں ٹھیک ہے جان گروہ اندے ہیں جان وڈے وڈے ریشیم اندے ہیں مطلب انہ تک انہ نو ایڈا چمتکار نہیں ہوں دا ہوں دا سی جڑے آ کل جھو دے وڈے جان جڑے آ کوئی وی تھی سار پہلا دے بابے سی جنہ چمتکار او کر لیندے ہیں میرے لو سمجھ نہیں ہوں دا جہاں دو دنیا دے کوئی کروپی ہوں دی ہے ہڑ ہوں دی ہے سنامی ہوں دی ہے پیچھے جے کرونا آیا کوئی مہا ماری ہوں دی ہے وہ دو یہ بابے کتے جاندے ہیں وہ دو انہ بابے اندوں کو چمتکار دکھاؤ آہ ہاؤسپٹل آن دے باہر بہت جا کرو کوئی بھی مریج ہوں دا بس چھوٹ گیاں مار مارتے ٹھیک کری چلو کوشتہ پیدا ہوئے بھی تھوٹے چمتکار آن دا علی مرزا صاحب دے جڑیاں ویڈیوز آہو بہت باقمال ہے اچھا دو جی کہل کے قرآن دے بچ جو جو سائنٹیفک جو ایک ایکسپیکٹ مطلب ایکسپیکٹ ہے گا نا وہ بہت زبرداشتہ سیریسلی گر گھرانسہ بچ بھی ہے لیکن پرابلم کتے ہیں اندھی ہے کہ لوگ کی سمجھ دے نہیں لوگ کی سون دے نہیں اندھی دیفنیشن نہیں سمجھ دے یہ پرابلم ہے دیکھو یہ سارے چیزیں آج کل تاں وڈیوڈی ٹیلیسکوپ آگے ناسا برگیاں جو وڈیاں وڈیاں انہ کول کنی کنی ٹیکنالوجی آگے جیدے زرگے یہ سارا کوش اپنے داثر ہے پر یہ دیکھو کہ چلو قرآن نو داں جو رابوالوں ایک توفہ منیہ جاندہ کہ رابوالوں لکھی ہو یہ کتاب ہے لیکن گرو گراند صاحب جو لکھیا گیا انسانہ نہیں لکھیا انسانہ تو پاو جڑے اپنے گرو نے جڑے پگت نے انہ نے لکھیا تو انہ دے کولوی دیکھو وہ سوچی سی گے وہ کیوں سی کیونکہ جڑے آجتوں اپنے پہلا دے جڑے لوگ سی چاہے وہ نبی سی گے چاہے وہ گرو سی گے انہ دی جو دور درشتی سی جو ایک تراندے سائنٹسٹ ایک تراندے گول وگیا ایک تراندے انجینئر سب تراندے جڑی خاصیت سی ہونا دے بچ اندے سی شاید جڑے او دو دے آم انسان بھی اندے سی وہ بھی اپنے نالوں کافی جیزا کابل ہوں اندے ہونگے کیونکہ او مطلب اس ٹائم دے کو کنیا پاشا ہاں سے کتے سی اپنے جکر پنچابیاں دی گالے گرہی ہیں فارسی عربی لیکن اس تو پہلا جڑی عربی فارسی دے بچ بھی مہارت حاصل کردے اندے سی اپنے پنجابی لوگ مطلب ایک وڈی آپا کہہ سکتے ہیں پراپتی اندے سی لیکن آج کل جڑا ٹائم دے اکورڈنگ نا زارہ کچھ چینج اندہ جا رہے ہیں علی مرزا صاحب بہت وڈیا رول نبا رہے ہیں آج کل دی اس دنیا دے بچ لوگ کنو ساچتو جانو کروارے ہیں وڈیوز دے بچ کوئی نفرت نہیں ہوندے کسی بھی ترم دے لی کوئی ہیٹ نہیں ہوندے کسی بھی اندے کسی اور ترم نو نیچہ دکھووندے کوشش نہیں کیتتی باقی سکولر آپا دیکھ دی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ترم نو اچھا دکھووندے ہیں چاہے وہ دو جاندی بیشتی نہیں کر رہے لیکن اونا دیا گلناتو ایک ایٹیٹیوڈ ایک اگو وہ چیزیں دیکھ دی ہیں لیکن علی میسا ساب پیور سول ہے سیریسلی مطلب اینا تھی تُسی جننے مرجی لیکچر چک کے دیکھ لو کتے بھی تو انہوں کسی بھی ترم دے لی ہیٹ نہیں دیکھو ٹھیک ہے میں انہوں کا نہیں دیکھی ہے تک جکر کوئی یہ دیکھ لیم کرے تب ہی میں انہوں نہیں دیکھی جیتا انہوں دیکھے دیکھے دا میں انہوں ویڈیو پیج جیو بکی ایسی آئی دی ویڈیو ہوپسو تو انہوں چنگی لگی انہوں نے کتے لگی کمینٹ کر کے ضرور دسیو ویڈیو پر بناتی ہے انہوں نے شیئر کرنا تو اڈا بھر جا شیئر کرو بات بات شیئر کرو تو انہوں جو چنگی چیز جیدی ہے لوکان تک پہنچ سکے انہوں نے بھی گل کیتی ہے کہ اہ ہو جی چیزیں روحانیت نال کوئی لینہ دینا نہیں یہ فیزیکل ویڈا لیاں گل یہ کسی بھی تر رمضہ بندہ جڑا شہن سکتا انہوں نے اپنا آسکتا تو ایسی آئی دی ویڈیو مل دیں اگلی ویڈیو ستھ شیرک